السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی محترم پیارے بھائیو اور دوستو میں اپنی پہلی ویڈیو دے اندر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اُنہ دے قبولِ اسلام دا واقعہ تفسیراً ذکر کیتا ہے ایسے ویڈیو دے اندر مختصراً اُنہ دے اسلام قبول کرن تو بعد جوڑے کارنامے نے واقعات نے وہ بیان گیتے جانگے اے بیان کرن دا مقصد دے بے کہ اگر پھر فرض روافظ اخوانی اخوانیہ دے ہم نوا جڑا اے شبا پاندے نے کہاں دے نہیں کہ جی حضرت ابو سفیان نے تلوار دے ڈر تو اسلام قبول کیتا اگر ایسی گالسی تو پھر اُنہ دی بعد والی زندگی اسلام والی دیکھنی چاہی دیئے کہ کیا واقعی اُنہ دے دیو جو کوئی نفاق ہے سی اُنہ دین تو پچھے پچھے رہن دے سی جنگان چھے پچھے پچھے رہن دے سی جسا نا کہ اُنہ دلالہ بنو بھئی منافق غزبہ یہ ہو دے محاملے بیچ اُنہ دلالہ بنو بھئی منافق جانگے تو پچھے رہ گئے اُنہ حضرت ابو سفیان حضی اللہ تعالیٰ نے دی آنہ زندگی تلواری ہے دیکھنا ہے کہ اِنہ دی زندگی کیسی گزری اسلام تو بعد تو جنہوں اللہ دے رسول نے مکہ فتح کتاب مکہ فتح تو فوراً بعد غزبہ ہنیندہ موقع آگیا غزبہ ہنیندہ اندر حضرت ابو سفیان اپنے دونوں بیٹے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اِنہ دونہ بیٹے ہندے نال ملکے آپ غزبہ ہنیندہ جہاد واسطے شامل ہوئے اور تاریخ دی کتب دے اندر ذکر ہے کہ جنہوں قبیلے والے نے اُڑے بھنو زکوان وغیرہ قبیلے سنجنہ نے اچانک حملہ کر دیتا اور تیرہ دی بچھاڑ کر دیتی تے صحابہ اکرام دے لے نا پیر ایک ور یکھڑ گئے صحابہ اکرام پیچھے گئے تے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اُو قلنہ صحابہ اکرام وچوسان کے جڑے اُتھے مستقل اللہ دے رسول دے نال جٹے رہے جمے رہے اور پھر اللہ دے رسول انہیں خوش ہوئے اُنہ دے کہ اس اگزوے تو بعد اگزوہ ابنین تو بعد اللہ دے رسول نے ایک سو اونٹھ بطور انعام بطور مال غنیمت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیتے پھر اس تو بعد اگزوہ تائفتہ جو آپ مشہورت جانگ ہوئی اُو دے ویچے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران جہاد اکھ دے ہوتے ایک تیر لگا اکھ آب دی بار آگئی اپنے ہاتھ دے ڈیلہ رکھیا ہوئے ہیں اور اللہ دے رسول دے خدمت کے حاضر ہوگئے کہنے لگے اللہ دے رسول اے میری آکھ جڑی اللہ دے رستے کی قربان ہوگئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشان فرمایا کہ اے ابو سفیان کی چاننا ہے اکھ جاننا ہے تو میں دعا کرتے ہیں نہ اللہ گلوں اگر جنت جاننا ہے تو سبر کر اے میرے پیارے دوستوں بھائیوں ایک ٹیسٹیو سوال سی آج میرے اور تو اڑے واسطے بھی ایک سمجھن واسطے گل کافی ہے کہ اگر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی آنو انہ دے دیل دے اندر اگر بسا جا بھی کوئی نفاق کوئی بھائی ماننی ہوں دی کہہ دے کہ اللہ رسول آکھ ٹھیک ہے آکھ واسطے دعا کر دے آکھ ہوئے گی دے جہاد کرانگے دین دے کام کرانگے کوئی بانہ لاسکتا حضرت ابو سفیان دے اخلاص دا آلہ درجہ دی کی کہہ دے نہیں کہہ دے نہیں اللہ رسول منہوں دے جنت چاہی گئی ہے آکھ دے کوئی گالی نہیں میں سبر ہی کرانگے اللہ اکبر یا پھر بھی لوگ میں کہنا لوگ طریق تو اسلامی طریق تو واقف ہی نہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی آنو انہ دا کنہ رتبہ سی کنہ دین اسلام آستے مخلص لیں کہ اللہ دے رسلے جب دوسری جانگ جائے نے جہاد کالے نے آکھ نکل گئی ہے کہ اللہ دے رسول دعا کر دے کہ آکھ واپس آ جائے نہیں آپ نے کیا سکے کہ ابو سفیان آکھ چاہی گئی ہے کہ جنت رہنا کیا نہیں انہوں جنت چاہی گئی ہے پیارے دوستو پھر یہ الزام لگانا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی آنو دیتے کہ لوگ مخلص نہیں سامنے دیکھو دوسری حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی آنو انہ دے جلی بی بی سی ہندہ جدو بیت کرنو آستے گئی اللہ دے رسول دے کور انہ دے بیت دا ذکر اللہ نے قرآن دے کیتا آیا کہ تسی چوری نہیں کرو گی شراب نہیں پیو گی زنا نہیں کرو گی چون نہیں بولو گی انہ چیزیں دے ہوتے ہیں انہ نے بیت لی اللہ دے رسول نے ہندہ کرو تو ہندہ نے کی کیا سی ہندہ نے کیا سی کہ اللہ دے رسول اسلام قبول کرن تو نہ پہلے جنہیں بھی یہ لوگ نے ادھے دنیا دے ہوتے ہیں سب نہ لو زیادہ نفرت والا چہرہ انہوں تو اڈا لگتا سی اور اسلام قبول کرن تو بعد سب تو اچھا اور پیارا چہرہ ہون انہوں تو اڈا لگتا سی اے ہون ایک گال جنہی ہو زرہ اے نو تھوڑا جیسے گال نو زرہ اسی نا فڑکنا ہی زرہ تھوڑا جیسے گال نو کہ اے گال کڑا بندہ کہنا دا ہے مسال ہے ان میں مسال دے کے گال سمجھانا ایک بندہ ہے وہ بریلوی ہے اور بریلویاں دا بھی بڑا بڑا مولوی ہے چونکہ حضرت میں مسالتان دینا چاہنا حضرت ابو سفیان ہو رہی تھا کوئی عام آدمی سردار لوگ ساتھ بریلویاں دا بہت بڑا مولوی ہو بھی دیکھو انو جدوں اللہ رب العزت حدایت عطا فرمادے عقیدہ تحید دی مسالک اہل حدیث دی مسالک اہل حدیث دی عقیدہ تحید دی کبول اگر کر لبے دیکھو دا کی بیان ہوئے گا جنہ اس دا پہلے اگر 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 نفرت دا میعا سینا جنہ متشدد ہوئے گا پہلے جنہ بندہ جنہ تاثر دا شکار ہوئے گا کننا ہی پھر ہو دوسرے مسالک چاہ کے کننا ہی مخلص ہوئے گا اور وہ کی کہے گا کہے گا جڑا اہل حدیث عالم جیسے دے ہاتھے جو انہیں مسالک اہل حدیث نو کمول کیتا ہوئے گا کی کہے گا جناب سب تو پہلے منو تسی سب تو زیادہ پیڑے لاکے دے سکا جنہوں تھی ہون منو سمجھ لگی ہے نا ہون منو تو ہی سارے نلوئی چنگے لاکے دے اس طرح ہی کہا لے کی نہیں اے گل او بندہ کے اندر ہے جناب مخلص ہو کے آیا ہوتا ہے اے ہندہ دا بخاری شریف دے اندر روایت مجود اے ہندہ دا ایک طول کہ اللہ درسول انہوں نے تجھے سارے نلوئی اچھے لاکے دے جن سنے لاکے دے تے حضرت ابو سفیان رضی اللہ و تعالی عنہ انہوں نے دا اخلاص دا بیار کے جنگہ جی جان ایک بدا جو دوں جان دینو اس لے جنگہ جی جلا جانتا ہے اے گئے کہ نبی دا ساتھ زبان دے نال اے گئے کہ نبی دا ساتھ جان دے نال انہوں جنگہ جی شامل ہو رہے انہیں ایک آخ چلی گئی ہے پھر اس تو بات صرف اتھی نہیں یرموگ دا موقع آ گیا تیرا ہجری تی جنگہ یرموگ ہوئی ہے حضرت ابو عبیتہ ابن جرہ جلینے کمانڈر نے اس جنگ دے رومیہ دے نال جنگ ہو گئی غالبہ نے ایک لکھ بھی ہزار تدار سی مسلمانہ دی صرف تی ہزار تدار سی وہ سجانگتے اندر حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضرت یزید بن نبی صفیان یزیدہ یعنی دوسرا بٹا بیٹا سی دونوں بیٹے اور خود بھی اور اس وقت عمر کنی ہے ستتر سال عمر ہے ستتر سال ستتر سال دی عمر دے بیچ بھی اپنے بیٹیاں نبی لائے گئے کچھ روایتیں جے اس وقت ہندہ فہت حقیق ہو گئی سی ایک روایت بجے میں کہ ہندہ بھی اسے جانگی جے مجیور سی یعنی پوری فیملی رہ کے آگے اللہ درستے وہ اسے جانگی جے خالی ہے ہی نہیں ایک کوئی ٹوٹے دل نل شمولیت کہ جانگی جاہتے گئے نہیں لیکن دل نہیں کہا رہا تھے پچھے پچھے سارے نہیں سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی وہ فرماندے نے کہ میں اپنے والد صاحب کو سنیا کہ جنگ یرموک دے اندر جدو ساری آوازیں خموش ہو گئی ہیں مسلمان آہستہ پچھے آٹھ رہنے ایک آواز میں سنی بندہ ایک بزرگ آدمی بلند آواز لگا رہا ہے اوہے مسلمانو قائم ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ اللہ دی مدد قریب دے توسی دے وہ لوگو جڑے توحید دے اسلام دے معامل دے مدد گاہو آج تو انہوں کیوں آئے وہ بزرگ گناہ انہوں ہنسلہ دے رہے نے اللہ دی مدد دی نسرت دا وعدہ دے کے انہوں ہنسلہ دے رہے نے وہ فرمان دے نہیں کہ میں جو دو موڑکے دیکھیا نا کہ کیڑا بزرگے جڑا مسلمانہ انہوں ہنسلہ دو آ رہے میں دیکھا تھا وہ حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغلص بندہ نانا ابید احسرہ نہیں کرتا جڑا بندہ بہیمان ابید پیچھے پیچھے نظارے بیندہ ایک میں دیکھا سایا جو مسلمانہ انہوں کی رہے جو ہوتے جڑا رومی چڑھائی کر دے ساں تو انہوں دلی دوکھ لگ دا سی مسلمانہ انہوں ہنسلہ دے ساں کیے بدو تو جدہ رومی توڑا جاگئے جان دے ساں مسلمان فاتح انہوں لگ دے سی پھر بھی انہوں نے حسنہ دے دیا یعنی کہ گئے بس رومی گئے یہ الفاظ اچھی اچھی تو پھر دعا کر دے ساں کہیں دے ساں یا اللہ جو مسلمانہ انہوں فتح دے یا اللہ جو مسلمانہ انہوں فتح دے یا اللہ رومی انہوں تو بہو برباد دلما دعا کر دے ساں اور انہوں دا بیٹا جڑا سی یزید بن ابی صفیان وہ حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ نے انہوں نے ایک جتے دار کمانڈر بنایا ہویا سا اور حضرت ابو صفیان اپنے اس بیٹے دے ہی کمانڈرے تھے اور اسے دوران ہی ایک تیر آندہ ہے کہ حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالی انہوں نے دوسری آکھے چیز بھی لگے جاتا ہے میرے پیارے بائیوں دویں یکھاں اللہ دے رسلے تے قربان کر دیتی ہیں حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالی جس حضرت ابو صفیان نے جو میں اکھاں اللہ دے رسلے جو قربان کر دیتی ہیں اللہ دی قسم آج اوہ سب ابو صفیان دے ہوتے کوئی بندہ یہ لفظ اٹھائے کہ اوہ چودری اسی نا چودری آدھا دے کامو دہت دی انہوں نے روکنا میں کہے نا روافظ اخوانی دے بڑے دور دی گال ساڑھے مسلک اہل حدیث دے اندر کئی علماء ایسے نے جو نے حضرت ابو صفیان دے اسلام دے ہوتے شک کر دے ایک آنکھ دے کے دیکھنے سے حضرت ابو صفیان دے دو میں اکھیں اسلام واسدے دے دی آج اسلام دے ہوتے یہ جڑے لوگ شک دا اظہار کر رہے ہیں جڑے مولوی صرف ایک آنکھ دے دے کے دیکھنے اپنے اسلام واسدے انہوں نے دے اپنی آنکھ مال بھی دے تے جان بھی قربان کرنے واسدے تیار سیو اس واسدے اپنی آنکھ بانا کنڈرول رکھیے اے صحابہ دے معاملہ ہے صحابہ دے حوالے نالتی ذرا بھی شک کیتا سادہ اپنا ایمان خطرے چے ایمان تو بار ہو جائیں گے اگر صحابہ دے ایمان دے شک کیتا کیوں اللہ نے صحابہ دے ایمان انہوں میار مقرر کیتا ہے فَاِنَ آمَنُوا بِوِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِیْتَ دَوُ اے ہو جائے ایمان لے آوگے جہو جائے میرے صحابہ ایمان لے آئے دے پھر ہدایت والے ہو اے ہو جائے ایمان اللہ نے قبول کرنا ہے جہو جائے حضرت ابو سفیان نے ایمان لے آدھا اللہ نے اے ہو جائے ایمان مرضور کرنا ہے جہو جائے حضرت ملے معامیہ نے اسلام انہوں قبول کرتا جہو جائے حضرت یزید میں نبی سفیان نے اسلام لے قبول کیتا جہو جائے حضرت علی اور حسن حسین نے اسلام لے قبول کیتا اللہ نے اے والا ایمان اور اسلام قبول کرنا ہے جس نے مسا جائے بھی شاکر کیتا یا حضرت ابو سفیان تھی یا حضرت حسن علی تھی شان تھی مسا جائے بھی تضحیق کیتی اسمہ علیہ وزا اسلام کے ادھر کوئی جگہ نہیں ہے اس واسطے میرے پیارے بھائیوں اے او خاندانے کہ جنہ نے اسلام واسطے حضرت ابو سفیان اور انہوں نے بیٹے انہوں نے یہ بڑی خدمات ہیں اور انہوں نے خدمات دیکھ دیں ہو یا امین اممت اس اممت دے امین کون نے اس اممت دے امین اممت ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس جانگز کمانڈر نے جنہوں فتح ہوئی نا کہ انہوں نے انہوں حمس اور جڑے مشہور مشہور اس وقت جڑے قصب شہر جڑے فتح ہوئی سان انہوں نے دے اتے یزید بن نبی سفیان نو والی نگران گورنر بنا دیتا اور اس وقت حضرت عمر فلوک رضی اللہ تعالی عنہ دہ دور آیا تے پھر یزید بن نبی سفیان چھوٹے پائی حضرت میرے معابیہ وہ دمشق دے علاقے پورے علاقے دے اتے گورنر بن گئے وہ اے بیدنی سے بان گئے قربانیاں دیتی ہیں سی انہوں نے مال بھی دیتے سان انہوں نے لوگاں دیاں دین اسلام باشتے پڑی ہیں خدمات نے اور پھر حضرت عمیہ اپنا حضرت عمیر معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ اوری نہ دیا انہوں نے نسل کیوں یا دیتا بعد حضرت اپنا معابیہ تک معابیہ سانی تک انہوں نے حکومت رہی پھر اس تو بعد حضرت ابو سفیان دے چاچا جڑے سا ابو العاص یعنی حضرت عثمان دے دادا جی حضرت عثمان دے والد دا نام سی افان افان دے والد دا نام سی ابو العاص او حضرت ابو سفیان دا چاچا سی ابو العاص پھر ابو العاص دی نسل چون خلافت بنو میا چلی مروان مروان جڑا سی نا دی برادری دا رشتے دار تھی حضرت امیر معابیہ دی حکومت چلی یہ یزید تو بعد انہ دے بیٹے معابیہ تک انہ نے آگے کیا کہ جسنا حضرت حسن انہیں خلافت چھڑ دیتی سی نا جی معابیہ سالی نے بھی حکومت چھڑ دیتی انہیں اللہ لوگ آدمی سی انہیں اکیام انہوں حکومت نہ لکوئی غلق نہیں انہیں حکومت چھڑ دیتی پھر مدینے جنہوں عبداللہ بن زبیر نے مدینے جو بار کڑیا سی مروان مروان شام چلا گیا انہیں جا کے انہیں حکومت سبال لی اے ابو العاص حضرت عثمان دے خاندان کیوں تیاجی کرو ہاں نفرت دا اظہار وہ دے یزید دا خاندان ہی ختم ہو گیا اسی اگر دے بل فرض تو انہوں بعد لوگ جڑے روافظ دے جڑے ہم نوانے انہوں اگر حضرت ابو سفیان دے یزید دے خاندان تو نفرت دے نا پھر وہ دے ختم ہو گی اسی حکومت مستو بات یزید بات حکومت عثمان دے جڑے رشتے دار مروان مروان دے بیٹا پھر آیا عبد المالک بن مروان ولید بن عبد المالک پھر حضرت عصدباد سلیمان بن عبد المالک پھر عمر بن عبد العزیز جنہ خلیفہ راشد کے آیا کیا جاندہ اس سارے دے سارے عبد العاص دی نسل جو آئے جڑے حضرت عثمان دے دادہ سی اورینہ دیا بڑی خدمات نے اس خاندان دیا خلافت بن عمیہ انہ نے بہت اسلام دی خدمت کیتی تقریبا تقریبا چھ آٹھ یا ستر لکھ مربع میل پوری دنیا دے اتجلی حکومت بن عمیہ نے کیتی اور تاریخ دی کتاب دے وچاخری گل کر کے میں گل نو ختم کرنا تاریخ اس گل دے مجبور کی کوئی بندہ اس تون کار کری نہیں سکتا ہر مرخ نے لگیا کہ حضرت عمیہ یعنی حضرت امیر معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جلی حکومت کیم بن عمیہ آخر حکمران تک خلاف بن عمیہ دے بیچ جتھ تک فتوحات ہوئی سا نا اج علاقہ بھی کسی مسلمان حکمران فتح نہیں کی تا اس کے بعد پھر آہستہ ریاست خلافت کاٹ دی گئی ہے ودی نہیں پوری دنیا جگر اسلام خلافت بن عمیہ نے بلایا اس واسطے اس خاندار اپنی عدوان رو رکھنا چاہیے ہیں جنہ نے مخلص لوگ سان دین دی صحیح اخلاص سنت اور صحیح اسلام قریق دن تابت سرگری آدم گلوس تکران دی توفیق تا فرمائے ماخر دعوان الحمد رب 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 مخلص